اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہوگئے انشاءت فرمایا کہ لَقَجَّأَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آگئے اور یہ رسول ایسے ہیں کہ عزیزُن عَلَيْهِ مَعَنِتْتُمْ تمہاری مشقت ان پر گران گزرتی ہے حریصُن عَلَيْكُمْ تمہیں نفع پہنچانے کے بڑے حریص ہیں بالمؤمنین رعوف الرحیم اور اہل ایمان پر آپ بڑے شفیق اور مہربان ہیں حضرات اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو بیان کیا ہے جو آپ اپنی امت کے لیے اپنے دل میں رکھا کرتے تھے تین صفتیں بیان فرمائیں پہلی صفت یہ بیان فرمائیں کہ پیارے نبی امت کے اتنے حمدر جتنے خیرخان ہیں امت کی تکلیف آپ کی تکلیف ہے امت کا دکھ آپ کا دکھ ہے امت کا رنج آپ کا رنج ہے امت کی مشقت آپ کی مشقت ہے امت کا درد آپ کا درد ہے عزیزن علیہ مانیتم حریصن علیکم اور دوسری بات یہ بتائی کہ تمہیں فیدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کیسے میری امت کا میں بھلا کر سکوں جو جو طریقے ہو سکتے تھے اپنی امت کا خیر چاہنے کے اپنی امت کی بھلائی چاہنے کے وہ سارے طریقے پیارے نبی اسن اللہ علیہ وسلم نے اپنائے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے پوری نبوت اور رسالت کی فہرست میں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا کا موقع دیا کہ جس دعا کے کرنے سے پہلے قبولیت کی زمانت اور گیرنٹی دے دی جاتی تھی کہ تمہارے لئے ایک دعا ایسی ہے کہ وہ مانگنے سے پہلے وعدہ ہے کہ یہ قبول ہو کے رہے گی تو پیارے نبی نے کہا کہ ہر نبی نے اس چانس کو دنیا میں استعمال کر لیا دنیا میں یوز کر لیا یک میں ہوں کہ میں نے اس چانس کو دنیا میں یوز نہیں کیا استعمال نہیں کیا ہے کل روز قیامت میری امت کے حق میں سفارش کرنے کے لئے میں نے اس چانس کو اٹھا رکھا ہے حری سنالیکم آپ اپنی امت کا بھلا کرنے کے لئے امت کو فیدہ پہنچانے کے بڑے حریص تھے اور پھر تیسری پہ سفت بیان کی گئی بالمؤمنین رعف الرحیم اور آپ تمام ہی اہل ایمان کے حق میں بڑے شفیق بڑے مہربان اور بڑے ہمدرد ثابت ہوئے ہیں بڑے مہربان